اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے مالیکولر ڈاکنگ کی سیریز شروع کی ہوئی ہے مالیکولر ڈاکنگ کے لیے پروٹین کے ساتھ ساتھ ہمیں لائگنڈ مالیکولز بھی چاہیے ہوتے ہیں جو لائگنڈز ہیں وہ پروٹین کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے اور ان کا جو انٹریکشن بہیویار ہے وہ ہم مالیکولر ڈاکنگ سے دیکھیں گے کہ وہ کتنی انٹرینسی کے ساتھ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں مالیکولر ڈاکنگ کے جو لائگنڈ ہے لائگنڈ یہ کوئی بھی سنثیٹک ڈراغ ہو سکتی ہے یا پھر پلانٹ ڈرائیوڈ مالیکول ہو سکتے ہیں پلانٹ ڈرائیوڈ مالیکولز ہم کیس طرح لیتے ہیں کہ سپوز کہ ہم ہمارے پاس پلانٹ ایکسٹریکٹ ہے تو اس کو ہم LCMS یا پھر GCMS یا پھر NMR سے دیکھ سکتے ہیں اور کمپاؤنڈ کو ڈنڈیفی کر سکتے ہیں اگزیمپل کے طور پر میں نے یہاں ایک لسٹ جو ہے وہ پریپیر کی ہے اور یہ فائٹو کیمیکلز ہیں ایک پلانٹ کے تو LCMS ڈیٹے کی یہ آؤٹپوٹ ہے وہاں سے میں نے جو اس کے نیمز ہیں وہ یہاں رائیڈ ڈون کی ہیں تو مالیکولو ڈاکنگ کے لیے سیم پروٹین کی جس طرح میں پروٹین کی پی ڈی بی کیوٹی فائلز چاہیے ہوتی ہیں اسی طرح ان کمپاؤنڈز کی یہ جو کی لائگنز کے طور پر کام کریں گے ان کمپاؤنڈز کی ہمیں ہمیں جو ہے وہ پی ڈی بی کیوٹی فائلز چاہیے لیکن ان کو ہم ڈائریکٹلی جو ہے وہ پی ڈی بی کیوٹی فائل جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے تو یہ سب سے پہلے ہم ان پروٹینز کی جو ہے ٹو ڈی یا تھری ڈی سٹر چاہیے ہوتی ہے اس سٹرکچرز کے لیے کیا ہم کرتے ہیں کہ ایک پبلیکلی اویلیبل جو ڈیٹا بیس ہے اس کو یوز کرتے ہیں جس کا نام ہے پبکیم آپ نے سمپلی اس کے پہلے کے لنک پر جو ہے وہ کلی کرنا ہے اور اس کی جو پبکیم ہومپیج ہے یہ ہمارے پاس آ لے گا یہاں سے آپ نے یہ کمپاؤنڈ کپی کرنا ہے کسی کمپاؤنڈ کا نام ہے پیسٹ کیا اور یہاں ہم اسے سرچ کر لیتے ہیں تو یہ شروع میں ہی بتا رہا ہے کہ جو سٹیوی سائیڈ ہے تو یہ میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں میں نے اپنی ایکسل شیٹ پر اپنی ایکسل شیٹ پر جائے وہ ان کا ملکل رویٹ بھی لکھا ہے اور پبکیم آئی ڈی جو ہے وہ بھی رائی ڈون کی ہے یہ جو آئی ڈی ہے یہ ہم لازمی نوٹ کریں گے کیونکہ فردر جو نیکس جو ڈانسٹریم انیلسیز ہیں ان کے لیے ہمیں ہیلپو لون تو یہاں سے جو سٹیویو سائیڈ ہے وہ آ جاتا ہے اور یہ اس کی پبکیم آئی ڈی دی ہوئی ہے یہ والی اس پبکیم آئی ڈی کو ہم کھپی کر کے تو یہاں نوٹ کر لیں گے ساتھی ساتھ جو اس کی جو 2D سٹکچر جو ہے وہ ہم ڈانلوڈ کر لیں گے 2D یا 3D سٹکچر تو یہ ہمارے پاس ڈانلوڈ کا آپشن ہے اسے میں کلک کرتا ہوں یہاں سے 2D سٹکچر جو ہے وہ کونسا فارمیٹ ہمیں دے رہا ہے یہ ہے SDF فارمیٹ اس کا مطلب ہے کہ اس فائل کو SDF فائل کو ہم پی ڈی بی کیوٹی فائل میں کنوٹ کریں گے تو لیکن یہاں ہم اس کو SDF فائل میں ڈانلوڈ کر لیتے ہیں سیو کر کے تو اسی طرح ون بے ون ہم جتنے بھی فردر جو کمپاؤنڈز ہوں گے ان کو کپی کر کے تو یہاں ان کو سرچ کیا جا سکتا ہے اور سرچ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان کی جو پی ڈی بی سوری SDF فائل جو ہیں ان کو ڈانلوڈ کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو پی بک ایم آئی ڈی جو ہیں ان کو ہم ڈانلوڈ کر لیں گے اس کے ساتھ یہ میں نے آلریڈی جو ہے آپ نے ٹیٹوریل کیلئے کیا ہوا ہے تو یہ لائگنڈز جو ہے ان کی SDF فائلز میں نے پاس ہے ان سارے کمپاؤنڈز کی ان سب کمپاؤنڈز کی SDF فائلز میں نے پاس ہے ڈانلوڈڈ فارم میں SDF فائلز تو اس کو PDB SDF فائلز مانے پاس آگے لیے بل ہے اور اب ان کو دیکھنا ہے کہ PDB کیوٹی فائلز میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے PDB کیوٹی فائلز میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم سیم سافٹر یوز کرتے ہیں جو کہ جس کا انٹوڈکشن ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہے جس کا نام ہے پائیریکس اس پائیریکس سے ہم پی ڈی بی کو بھی جو ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں PDB کیوٹی فائلز میں اور لائیگنز مانے پروز کو لائیگنز کو کیسے کرتے ہیں لائیگنز کے لیے آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں اوپن بیبل یہ لکھا ہوا ہے اوپن بیبل کا آئیکون جو ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں پریس کرتے ہیں اور یہاں سے ہم نے ون بی ون جو ہمارے کمپاؤنڈ جو ہیں ان کو اپلوڈ کرنے اپلوڈ کرنے کے ساتھ یہ یہاں انزرڈ کیا یہ جو پازٹیف جو گرین کلر کا سائن ہے اسے میں کلک کرتا ہوں اور یہاں یہ شوک کر رہا ہے انزرڈ نیو آئٹمز میں اسے پریس کرتا ہوں پریس کرنے کے بعد جہاں میرے جو ایس ڈی فائل جو ہیں وہ پڑھی ہوئی ہے ہم ان کو لے لیتے ہیں تو میرے ہوم پیج پر تھی تو ہوم پیج سے میں دکس ٹاپ سے راکنگ میں اور یہ لائگنز کی ایس ڈی فائل ہیں تو میں ان کو سب کو اکٹھا جو ہے وہ نہیں کر سکتا تو ہمیں ون بے ون جو ہے ہر کمپاؤنڈ کو اپلوڈ کرنا پڑے تو میں اپلوڈ کر لیا تو یہ یہ اس کو شو کر دے گا اس کی جو سیکنڈ جو سٹکچر جو ہے وہ 2D سٹکچر یہاں شو کر دے گا یہ اس کی کمپاؤنڈ آئیڈ کی ساتھ ہمیں یہاں اس کو شو کرے گا اسی طرح اپنے نیکس کمپاؤنڈ اپلوڈ کرنے تو نیکس کمپاؤنڈ ہم اسے اپن کر لیتے اسی طرح 1 بے 1 آپ سارے کمپاؤنڈ کو اپلوڈ کر لینا اپلوڈ کرنے کے ساتھ اب ہم نے یہ دیکھ نا ہے تو میں یہاں تک 5 کمپاؤنڈ تک اپلوڈ کر لیتا اب ہم نے یہ دیکھ نا کہ اکثر سٹڈی جو ہے وہ جو کمپاؤنڈ جو ان کی جو انرجیز ہیں وہ منیمائز کرتے تو ہم پائریکس میں یہ فسیلیٹی بھی اویلیبل ہے کہ ہم ان کی انرجیز ہیں ان کو منیمائز کر سکتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے سمپلی سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ نے کون سا لگارتم ہے وہ یوز کرنا ہے انرجی منیمائز کے لیے سمپلی ہم کیا کریں گے کون سا لگارتم آویلیبل ہے ہم ایڈیٹ پر جائیں گے پریفرنس میں دیکھیں گے اور وہاں سے جا کے ہم اوپن بیبل میں دیکھیں گے تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایو ایف 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 ہمیں وہ کنجوگیٹ گریٹنٹ سا یہ سٹیپ سٹیپس بیسینٹ ہے تو جو موسٹ لی جو یوسی ہوتے ہیں ایم ایم ایف ایم ایف ایم ایف آنیٹی فور اور کنجوگیٹ گریٹنٹ یوسی ہوتے فردر ایک اور چیز آپ نے جو ہے وہ یاد رکھنی ہے نوٹ کرنی ہے کہ وہاں یہ کتنے سٹیپ پر جو ہے رن کرے گا یہ ویری کرتا ہے سٹیڈی ٹو سٹیڈی تو یہاں باز کاتھ ہنڈر جو ہے وہ ہنڈر سٹیپ بھی ہوتے ہیں اور سم ٹائم جو ہے وہ ون تھوزن سٹیپ پر بھی تک بھی ان کو منیمائز کیا جاتا ہے تو میں ایس ڈیفالڈس کو یہاں رہنے دیتا ہوں ساپ سے پہلے ہم اس ٹیپ میں ہم بھی انرڈی منیمائزیشن جو ہے وہ کرنا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اب کس طرح کی جاتی ہے آپ نے یہ لسٹ آف کمپونڈز اپلوڈ ہو جاتی ہے اس میں کسی بھی ایک کمپونڈ کو سیٹ کرنا ہے رائٹ کلک کر کے تو یہاں سے ہم انرڈی منیمائز تو اگر ہم انرڈی منیمائز سیلیکٹڈ کریں گے تو ایک کمپونڈ کی کرے گا وہ انرڈی منیمائز اگر ہم انرڈی منیمائز آل کریں گے تو یہ سب کو جو ہے وہ انرڈی منیمائز کر دے گا تو میں انرڈی منیمائز آل کر رہا تو یہ دو چار منٹس میں یہ زیادہ کرتا ہے کہ اتنی آپ نے list upload کی ہے اس حساب سے ان سارے components کی energy minimize کرنا شروع کر دے گا تو یہ ہمارے پاس آپ نے دیکھے کہ mmff94 force wheel اس نے use کی تو سارے components جو ہے list of components کی energy minimize ہمارے پاس آگئی ہے اب simple further آپ نے اس energy minimize pdb sdf files اس کو ہم نے پی ڈی بی کیوٹی فائل میں کنورٹ کر دینا ہے تو وہ کس طرح ہے سمپلی ہم میں کسی بھی کمپاؤنڈ کو ریٹ کلک کروں گا اور یہاں سے جو ہے کنورٹ آر ٹو آٹو ڈاپ لائگنڈ یعنی پی ڈی بی کیوٹی فائل اس فائل میں ہم نے اسے جس پریس کر دینا کلک کریں گے تو یہ اس نے ساری جو پی ڈی بی جو ہماری فائلز تھیں ایس ڈی آ فائلز تھیں ان کو پی ڈی بی کیوٹی فائلز میں کنورٹ کر دیئے اور وہ پی ڈی بی کیوٹی فائلز کدھر ہیں وہ اس کے آٹ پول فولڈر میں ہے جب ہم آٹ پول فولڈر میں جائیں گے اب اس کے یہاں یہ فولڈر سب فولڈر ہے لائگنڈز کا تو اس کو میں کلک کرتا ہوں تو میرے پانچوں کنورٹ ہیں وہ یہاں پی ڈی بی کیوٹی فائلز میں یعنی آٹو ڈاک سٹیکچر فائل میں ہمارے پاس یہاں ویلے بل ہے تو دوستو اس کو اب میں کیا کرتا ہوں اس کو کنٹرول سی کر کے تو اس کا اصل جو ایکچول جو فولڈر ہے پی ڈی بی کیوٹی لائگنز پی ڈی بی کیوٹی فائلز اس میں ہم جہاں پیس کر دیتے ہیں تو مائلیکولر ڈاکنگ کے لیے اب ہمارے پاس پروٹین پی ڈی بی کیوٹی فائلز بھی ہے اور لائگنز پی ڈی بی کیوٹی فائلز بھی آویلیبل ہے فردر نیکس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے وکای سے ہوتا ہے